اور وہی بات کے بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ عارف قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے اچھا ہم ذرا اب آجیں شہری والے محول کی طرف روح محبوب کون ہوتا ہے خود ہی آدمی اپنا محبوب ہوتا ہے جی یہ تو سر دیکھنا پڑتا ہے کہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو تو کوئی بھی سکتا ہے یہ تو کوئی سوال کا جواب نہیں ہے نا محبوب کی خوبیاں گیا ہوتی ہیں سر محبوب کی میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دل کو اچھا لگتا ہے کیا اس میں کوئی اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں کوئی اس کا کوئی بس محبوب ہے نہیں کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے محبت کے لئے کوئی پیرامیٹرز آئی تک تو بنے نہیں ہیں ہر انسان کے لئے یہ مختلف ہوں گے ہر انسان کے مختلف پیرامیٹرز ہوں گے اس کے بارے اچھا آپ سعید آسیم جب لکھتے ہیں تو اپنا جو بھی آپ کے ذہن میں اکس ہوتا ہے کسی کا ٹھیک ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں پھر اپنا آپ کہتے ہیں کہ بس لکھنا ہے ٹھیک ہے بھار میں جائے محبوب ہوتا ہے نہیں اس میں تو پھر ہم شائری کی نا یعنی مختلف جو جہتیں ہیں ان کی طرف ہمیں آنا بڑے گا بہت ساری چیزیں ہیں جن میں محبت کے موضوع پر ہم نہیں کہتے ہیں مواشرتی مسائل بھی ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں یہ خالص محبوب کی بات جو رومنٹک ہے تو وہ تو وہی ہے کہ محبت کے لئے کوئی خاص پہمانہ بھی نہیں ہے اور یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا بھی نہیں جاتا تو یہ پیرامیٹر تو دل کے ہیں اور دل کو ہی پتا ہوتا ان کا اور جب بھی دل کے سامنے آ جاتے ہیں کسی میں یہ پہنا شیر آپ نے کب کہا تھا کوئی چودہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں اس وقت غالباً میٹرک میں تھا تو کوئی محبوب بنا نہیں محبوب جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے اور محنت یا کوشش سے شاعر نہیں من سکتا شاعری خدا دا صلاحیت ہے یہ مجھے نہیں سمجھے البتہ محبت ایسا جذبہ ہے جو شاعری کو خوبصورت کنانے میں میں نے سوال پوچھا چودہ پندرہ سال کی عمر میں جونیلی نے کہا تھا کہ چاہ میں اس کی تمانچیں کھائے ہیں دیکھئے سرخی میرے رخصار کے سات سال کی عمر میں ٹھیک ہے وہ تو ظاہر ہے تو آپ چودہ پندرہ سال کی عمر میں ظاہر ہے یہ معاملہ ہوا چودہ پندرہ سال کی عمر میں نہیں چودہ پندرہ سال پہلے میں نے کہا ہے چودہ پندرہ سال پہلے پہلا شیئر کہا تھا اچھے آپ نے بالکل اس وقت آپ کونسی کلاس میں تھے میں اس وقت میٹرک میں تھا اچھے اتنا بھی جھوٹنا بولیے چٹے آگئے ہیں آپ کے ٹھیک ہے چودہ پندرہ سال پہلے ابھی پھر آپ کو کھال آئے گی اور لوگ کہیں گے آپ پھر لڑا رہے ہیں چیلنج چھوڑیے سعی صاحب آپ سے ہم سنیں گے سب مایا ہے تھوڑا سا اور پھر جو مایا کا مالک ہے بلکل جی میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بس یہ آپ کی محبت ہے جہانیاں والے محترم ہیں اب آپ سعید آسن صاحب کی شاعری کو بھولنے والے ہیں اور ان کا جو تحت اللفظ ہے ترنم ہے جو ان کا وہ چھانے والا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے سب مایا 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 ہے سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے جو تم نے کہا ہے وید نے جو فرمایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے جس شہر سے دور ایک کٹیاں ہم نے بنائی ہے اور اس کٹیاں کے ماں کے پر لکھوایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے سب دھلتی پھرتی چھایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے جو لوگ ابھی تک نام وفاں کھلے دے ہیں جو جان کے دھوکے کھاتے دھوکے دے دے ہیں ہانٹھوں کو بچا کر ہم نے حکام لگایا ہے سب مایا ہے سب دھلتی پھرتی چھایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی وانی تھی وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی رانی تھی وہ جس کی علڑ آنکھوں میں حیرانی تھی آج اس نے بھی فیغم یہی جوایا ہے سب مایا ہے سب دھلتی پھرتی چھایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے مالوں ہمیں سب قیسمیاں کا قصہ بھی مالوں ہمیں سب قیسمیاں کا قصہ بھی سب ایک سے ہیں یہ رانچہ بھی یہ علشہ بھی فرہاں بھی جو یہ کی نہر سکھو دھلتے ملایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے موسیقی موسیقی لیجی دو بچ کر سولہ منٹ ہو چکے ہم کالر کی جانے پڑھیں گے مرسط کون موجود ہیں ہمارے مہمان بھی ظاہر اس وقت تشریف فرما ہیں کالر سے بات کریں گے اسلام علیکم آنچل میں سجا لینا کلیاں پلکوں میں ستارے بھر لینا آنچل میں سجا لینا کلیاں پلکوں پہ ستارے بھر لینا ایسے میں کبھی زب شان جلے تم یاد ہمیں بھی کر لینا کل میں سجا لینا کلیاں ملک پاکستان اور گیارہ گیارہ میں تمام سننے والوں کی خدمت لیو محمد جوے نسکتی کا نسکت اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جوے سب آپ کا گانا سنکے جو ہے نا احمد زمان صاحب سر دھن رہے تھے ہمیں باشاہ نا وہ خود اچھے ہیں تو ہمیں بھی اچھے ہی سمجھ رہے نا دھر ٹھیک ہے اور آج ہمارے پروگرام میں کون کون لوگ بیٹھے ہیں احمد کے ساتھ آپ کے تین مہمان ہیں جو ایک تل صاحب ہے ایک اور دوسرے صاحب ہیں دوسرے صاحب کا نام بتائیے نا نہیں مجھے نام نہیں ان کا یہاں تو آپ پروگرام کا سننے ہیں میں سنگا ہوں شروع سے سنگا چونکہ آپ ہمارے اتنے اچھے کالر ہیں اتنے پیارے کالر ہیں پروگرام میں تشریف لاتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی دوسرے روح صاحب ہیں روح صاحب یہ نا دوسرے جی روح صاحب روح صاحب کی کتاب کا نام بتائیے روح صاحب کی کتاب کا نام بتائیے اچھے ان سے کچھ سوال پوچھیں گے آپ ہاں جی میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ جب یہ کچھ شویر لکھتے ہیں یہ ان کو کوئی محول کوئی لوکیشن دن کو لکھتے ہیں آپ کو لکھتے ہیں سیچویشن لوکیشن دن رات چلیں جی سوال آپ کا یہ مہمانوں تا کون کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں اب آپ کلام کیا سنائیں گے یہ میں ایک رضا سناتا ہوں چند اشار سناؤں گا زیادہ نہیں ایک عمر کی آبلہ پائی نے ایک عمر کی آبلہ پائی نے اب یہ احساب دلایا ہے جو بھی ہر آس کی چھایا ہے سچا ہے تو اپنا سکھایا ہے کیا بات ہے تیرے ہجر میں میں تنہا تو نہیں افاق کے انسناٹوں میں تیرے ہجر میں میں تنہا تو نہیں افاق کے انسناٹوں میں صورت شناسائی ہے میری محتاب میرا ہمسایا ہے محتاب میرا ہمسایا سبان اللہ پسے ترکت علق بھی ہم نے کبھی واز نہ چھوڑی چاہت کی پسے ترکت علق بھی ہم نے کبھی واز نہ چھوڑی چاہت کی تیری خشبوں سے دل چھاٹ کیا تیری خشبوں سے دل چھاٹ کیا تیرے ہم دکھ کو اپنایا ہے کوئی پھول نہیں کوئی گیت نہیں کوئی نقش نہیں کوئی عقص نہیں کوئی پھول نہیں کوئی گیت نہیں کوئی نقش نہیں کوئی عقص نہیں تیری خیر ہو اے غمے سہنے چمن یہ کونسا موسم آیا ہے اچھا ہے باجیو ایک عمر کی آبنا فائل اب یہ احساس دلایا ہے جو کی ہر آس کی چھایا ہے اچھا ہے تو اپنا چھایا ہے بہت شکریہ آپ کا جاویر اسکتر بھائی اپنا زمان تار سے کروں گا کہ انشاءاللہ یہ محمد کریں اور بہت اچھی ہو جائیں گے چلیں آپ کا بہت شکریہ بہت میرونی آپ کی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ یہ تھے جی جعبید نصفتی صاحب جعبید صاحب بہت نوازش آپ کی اتنا اچھا آپ نے کلام سنائے ہمیں آپ کے سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے میں کچھ میسیجز پر گیا میں شامل کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ میسیج ہے جی ہمارے سامنے نمرا ملال مناحل بلال محمد احمد اور نادیہ بلال نادیہ یہ انہوں نے اپنی نانوں کو وش کرنا ہے نمرا مناحل اور احمد نے کہ آج ان کی نانوں کا برڈے ہے انہوں نے کہا کہ ان کی نانوں اور نادیہ بلال ان کی مدر تو انہوں نے کہا جی ہماری نانوں کی آج سالگرہ ہے تو آپ نے انہیں وش کرنا ہے لے جی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نانوں جو ہیں ان کو غیاتی دے اور صحت دے تندسی دے خوش رکھے اور ان کا جو پیار بھرا سایہ ہے اسے آپ کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ظاہر ہے آپ لوگ چاہیں گے کہ انہیں پرمو کے ساتھ وش کیا جائے تو ہم اس طرح سے وش کرتے ہیں آپ کی نانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ سرمایہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور آپ کا میسیج ارسال